ہائے فرنڈز اسیس شاما ویلکم تو شاما سلیشیس فورس یوٹیوب چینل فرنڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے تو آج میں آپ کے لیے منگو ٹرائفل کی ریسپی لے کر آئی ہوں جی ہاں فرنڈز بہت ہی مزیدار اور ڈیلیشیس ریسپی ہے اور یہ میں نے بالکل ریسٹورانٹ میں جس طرح سے بنتا ہے ویسا ہی بنایا ہے آپ جب اس ریسپی کو بنائیں گے اور اس ریسپی کو انڈ تک فالو کریں گے تو آپ بھی ایسا ہی مزیدار ٹرائفل تیار کر سکیں گے تو آپ اس ریسپی کو ضرور بنائی گا جس طرح سے میں نے بنایا ہے اور اس ریسپی کو آپ شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے فرنڈزوں کے لیگ کے ساتھ اور اس ریسپی کو لائک ضرور کیجئے گا اور شاما سلیشیس فورس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا چلے ہاں ہم اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں فرنڈز آپ میری ریسپی سکور لائک کے بٹن پر کلک کر کے لائک ضرور کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ریسپی کا آپ کو سب سے پہلے نوٹفکیشن مل سکے اور اپنے فرنڈ روکلی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تو فرنڈز اس ریسپی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم مینگو کسٹرٹ تیار کریں گے تو اس کے لیے پہلے ہم مینگو کسٹرٹ کی پیس تیار کریں گے تو اس کے لیے میں نے ہاف کپ روم ٹیمپریچر پر دودھ لیا ہے اور اس کے اندر فور ٹیبل سپون ہم کسٹرٹ ڈائٹ کریں گے مینگو کسٹرٹ اور اب ہم اسے وکسر سے مکس کر لیں گے میک شور کہ اس کے اندر کوئی گٹلیاں وغیرہ نہ بنیں ورنہ کسٹرٹ خراب ہو جاتا ہے تو اب ہم اسے سائٹ پر رکھ لیں گے اور اب ہم کیا کریں گے چولے کو آن کر کے اس کے اوپر ہم ایک ساوس پین رکھیں گے اور اس کے اندر ٹو کپس جو ہے وہ پریش ملک ایڈ کریں گے اور اس کے اندر ہاف کپ ہم چینی ایڈ کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ کم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ میٹھا زیادہ پسند کرتے ہیں زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اس سے بوائل ہونے کا ویٹ کریں گے تو یہ بوائل ہونا شروع ہو گیا اب اس کے اندر جو ہم نے پیسٹ بن آئی تھی وہ ایڈ کریں گے اور ساتھ ساتھ اسے سٹر کرتے رہیں گے تاکہ کسٹرڈ جو ہے وہ نیچے نہ لگ جائے اور اچھی طرح سے یہ پکے اور اس میں گھٹلیاں بھی نہ بنیں تو اس طرح سے اسے ہم پانس سے دس منٹ جو ہے اسے اسے اسی طرح سے سٹر کرتے ہوئے پکا لیں گے اور جب تک کہ یہ گھڑا نہیں ہو جاتا اس وقت تک ہم اسی طرح سے اسے میڈیوم لو فلیم پر پکاتے رہیں گے تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی گھڑا ہونا شروع ہو گیا تو اس کو میں ساتھ سٹر بھی کر رہی ہوں اس طرح سے ہمارا جو کسٹرڈ ہے وہ بہت اچھا اور مزیدار بنتا ہے تو آپ اسے سپیچولا سے بھی کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسنسٹینسی ایسی ہونی چاہیے بلکل یہ گھڑا ہو جائے تو اسے آپ بند کر دیں اور اسے رون ٹیمپریچر پر تھنڈا کر کے فریج میں تھنڈا کر لیں دو گھنٹے کے لیے تو یہ بہت اچھی طرح سے تھنڈا ہو چکے ایسے میں نے فریج میں رکھ دیا تھا جب یہ تھنڈا ہو گیا تھا تو اب اس کے اندر ہم ہاف کپ جو ہے وہ ویپ کریم ایڈ کریں گے تو یہ میں نے ویپ کر لی تھی اس کو اس میں مکس کر لیں گے اور اچھی طرح سے اس کو اس سے وکسر سے مکس کر لیں گے تو اس کو اب ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے مکس کر کے تو فرنڈز آپ ہم نیکس ٹیپ کی طرف چلتے ہیں یہاں پر میرے پاس ٹرین سلائسز ہیں پلین کیک کے اس کو ہم ہاتھوں سے مسلتے ہوئے جو ہے ہم کرمز بنا لیں گے اور اس کو اب ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے یہ اچھی طرح سے مسل لی ہے میں نے اب اسے سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں تو اب ہم اسے اسیمبل کریں گے تو سب سے پہلے ہم سرونگ ٹری جس میں بھی آپ نے ٹرائفل کو سرب کرنا ہے وہ لے لیں گے اور اس کے اندر سب سے پہلے باٹم میں اس کے ہم کیک کے جو کرمز ہم نے بھی تیار کیے تھے وہ پھلا دیں گے اس طرح سے جیسے میں کر رہی ہوں اس کو پھلا دیں گے اور اب ہم کیا کریں گے جو ابھی ہم نے کسٹڈ اور کریم کا مکشر تیار کیا تھا وہ اس کے اوپر ہم سپون سے پھلا دیں گے اور فرنڈز اگر آپ چاہیں تو آئسنگ بیک میں بھی ایڈ کر کے کسٹڈ کو تو تو اس کو میں نے کسٹڈ کو پھلا دیا اب اس کے اوپر میں مینگو جیلی کو ایڈ کر رہی ہوں تو یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے مینگو جیلی کے ایک پیکٹ کو گرم پانی میں اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے تو اسے جمع لیا تھا تھنڈا کر لیا تھا اور اس کے بعد میں نے اسے وکسر سے اسے وکس کی ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے ایک لیگ وڈی سا بن جائے تو اس کو ہم اچھی طرح سے اس کے اوپر پھلا سکتے ہیں اس طرح سے تو اس کے اوپر میں کیوبو نہیں اب ہمارے پاس جو باقی کیک کے قرمز پڑے تھے وہ ہم اس کے اوپر ایڈ کر دیں گے اور سارے اس کے جو سرفس ہے اس کو کور کر دیں گے اور یہاں پر میرے پاس مینگو چنگس ہیں اور اس کو بھی ہم اس کے اوپر اس طرح سے سپرائیڈ کر دیں گے اور فرنڈز اب ہم دوبارہ سے اس کے اوپر کسٹڈ کی ایک لیئر لگا دیں گے اس طرح سے میں اس لیے سپون سے کر رہی ہوں تاکہ جو آئیسنگ بیک جن کے پاس نہیں وہ سپون سے آسانی سے کر سکیں اور فرنڈز اب ہم ٹاپ پر اس کے دوبارہ سے جیلی کی ایک لیئر لگائیں گے جس طرح سے میں لگا رہی ہوں آپ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ ڈیزائن پسند کرتے ہیں ویسے کر سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم اس کو پھلا دیں گے جیلی کو اور اب میرے پاس یہاں پر آئیسنگ بیگ میں میں نے ویپ کریم کو ایڈ کیا تھا تو وہ ہم لے کے اس کے اوپر ہم اس طرح سے روزز بنا لیں گے اور فرنڈز اگر آپ کو جو بھی ڈیزائن پسند ہو آپ وہی بنا سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ یہی والا ڈیزائن بنائیں تو اس طرح سے آپ اسے بنا لیں اور اسے تین سے چار گھنڈے کے لیے فریج میں رکھیں اور پھر اسے سرپ کریں تو آپ کا جو ٹرائفل ہے وہ بہت مزیدار ہو جائے گا تو لیجئے فرنڈز مزیدار مینگو ٹرائفل تیار ہے آپ اسے بنائیں اپنی پارٹیز کو اپنے ڈینرز کو اور ڈیلائٹفل بنائیں اس ریسپی سے اور فرنڈز جلدی جلدی سے بنا لیں کہ یہ مینگوز ختم نہ ہو جائیں تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑے سے مینگو سلائسز کے ساتھ میں نے اسے ریکوریٹ کیا اور تھوڑی سی چہریز اس کے اوپر رکھ دی ہیں تاکہ یہ دیکھنے میں بھی اور زیادہ خوبصورت لگے اور کھانے میں تو ظاہر ہے اور ہی اچھا لگے گا تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنے فرنڈوں کلیک کے ساتھ اور شامس لشیس فورس کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا کیونکہ آنے والی میری ریسپیز اور بھی مزیدار اور ڈلیشیز ہیں تو آپ اس ریسپی کو ٹرائی کریں اور مجھے کمنٹس ضرور کیجئے گا کہ آپ کو کیسی لگی تینکیو فور واشنگ بائی بائی